اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم اللسانی افقہ قولی دعوت اور اس کے فضائد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے مذکور ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوتے تھے جو ان کو امر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر کرتے تھے چند لوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچا لیا گئے اور جو نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے اور آپ کے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اسلام میں لگے ہوں نہ ہق بلا وجہ تباہ و برباد کر دیں سورہ حود آیت 116 سے 117 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عامال کے پابند رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے ہیں اور ایک دوسرے کو عامال کی پابندی کی تاقید کرتے رہے یہ لوگ البتہ پورے پورے کامیاب ہیں سورة الاسر یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما رحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم